نمسکار آخر وہ کیا ہے ستھیاں آ رہی کی مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے پلان بی پہ ویچار کرنا پڑا نہ کیونکہ ویچار کرنا پڑا بلکہ پلان بی پر عمل بھی چالو کیا گیا ہے پلان بی مطلب وہ یہ کہ اگر پہلا پلان اے فیل ہو جائے تو پلان بی کی مدد لی جا سکتی ہے تو پلان بی میں ایسا کیا ہے جس پر عمل شروع کر دیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مدی پردیش میں ایک ایسا دور تھا جب پردیش کی رازمیتی میں کانگریس کے ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جو تھے تو کانگریسی لیکن انہیں پھول چھاپ کانگریسی کہا جاتا تھا یعنی ان کے نشتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چنافچنے کمل کے پرتی زیادہ تھی اب بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں جن کی شدہ یا نشتہ کمل یعنی پھول والے چنافچنے کے بجائے ہاتھ کے پنجے والے چنافچنے کی طرف زیادہ ہے تو وہ لوگ کہلاتے ہیں پنجہ چھاپ بھاچپائی تو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کا یہ سفر پھول چھاپ کانگریسی سے پنجہ چھاپ بھاچپائی تک ہو گیا اب بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پلان بی پر عمل کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر ان چناؤں میں ایک دم سو پرتیشت بھی ان کے خلاف ستھتیا بن گئی تو وہ کیا کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی اور یہ ایک آکارن نہیں ہے دراصل اس کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی کو آریسس کا جو فیڈبیک ملا اور دوسرے سروکشنوں کا جو فیڈبیک ملا اس کے مطابق بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کم سے کم چھے ویڈھائکوں کو پالا بدلنے کے لیے تیار کرنا ہے اس چرم میں پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے دو نردلی ویڈھائک کے دار ڈابر وہ سوریند سین شیرہ کو اپنے ساتھ کر لیا ہے ان سے چھتھی لکھا لی ہے اور وہ چھتھی انہوں نے ویڈھان صاحبہ میں بھی پہنچا دی ہے اسی کے ساتھ دموں سے کانگریس کے ویڈھائک راہل سنگھ لودھی کو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کر لیا راہل سنگھ لودھی نے این موقع پر استیفہ دیا اور استیفہ دینے کے ایک گھنٹے کے بیٹھری میں بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے راہل سنگھ لودھی وہ شخص ہے جنہوں نے جہنٹ ملیہ کو دموں ویڈھان صاحبہ سید پر ہرایا تھا اور جہنٹ ملیہ مدھر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی میں اتنے سشکت تھے کہ ایک وقت جب دمپر کانٹ میں شیورا سنگھ چوان کا نام آیا تھا تب یہ کہا جا رہا تھا کہ مدھر پردیش کا مکہ منتری اگر کوئی بن سکتا ہے تو جہنٹ ملیہ بن سکتے گا کہ ان کی چھوی ایک نرمل وقتی کی ہے اس کے علاوہ ارثویبستہ پر ان کی پکڑ ہے پارٹی میں ان کی پکڑ ہے ان کے پیتا بھی پارٹی میں کافی سکری رہے ہیں اور ان کے بچے بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں سکری ہیں تو اس طرح کی باتچیر بھارتی جنتہ پارٹی میں چل رہی تھی اور اب جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے ہیں کانگریس کا ٹکٹ پا گئے ہیں جو کانگریس پر تھے انہوں نے کانگریس سے اسطیفہ دے دیا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں آ گئے تھے اس شرط پر کی بھارتی جنتہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے دے گی بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا اب حال یہ ہے کہ مدر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی دکجوں کی حالت خراب ہے انہیں آگامی ویدھان سبا چناؤں میں ٹکٹ ملے گا بھی یہ کہا نہیں جا سکتا ایسے لوگوں کی ایک بڑی لمبی فیرست ہے جیسے گوری شنکر شیجوار دیپک جوشی تیج سنگھ سیندھاؤ لال سنگھ آہاری جائبھان سنگھ پوییا رستم سینھ رام لال دیش راج سینھ یادہو اسے کئی بھارتی جنتہ پارٹی کے دکج نیتا ہیں جو کئی پیڑھیوں سے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے پہلے جنسنگ کے زمانے سے سکری ہیں لیکن اب اب ان کو پارٹی میں توجہ نہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انہی کے چطر سے جیتنے والے کانگریس کے ویدھائک کو اپنے ہاں بلا لیا ہے اور ان کو ٹکٹ بھی دے دیا ہے اب جو راہو سنگھ لودھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوا ہیں دموہ میں وہ بھی اسی شرط پر آئے ہیں کہ جب ویدھان سابقہ چنا ہوگا تو نے پھر سے ٹکٹ دیا جا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ دموہ میں اب اب جانت ملیہ جو خود اپنے بیٹوں کے لیے رازنیتی کے راستہ دیکھتے تھے کہ انہیں کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کا ٹکٹ ملے گا تو اب انہیں ٹکٹ ملنا تو دور کی بات ہے خود جانت ملیہ کے لیے بھی ٹکٹ پانا آسان نہیں ہے جنتہ پارٹی چاہتی کہ اس کی سرکار پک کے طور پر بنی رہے سنبھا ہونا ہے کہ بنی رہے میں نے ایک ویڈیو میں اس کے پہلے کہا بھی ہے کہ اپ چناؤں کے نتیجے جو بھی ہوں مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ننتر چلنے والی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو کھل اس میں سرشا ہے اور وہ ایسا کوئی موقع نہیں چھونا چاہتی کہ مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آنگے ننتر نہیں رہے اب وہ اپنے مداتوں پر یہ منوبگیانی کا اثر ڈالنا چاہتی ہے کہ ہم ہی مدی پردیش میں سرکار بنائیں گے ہر حال میں سرکار بنائیں گے اور اسی کے لیے اب وہ چھے نئے ویدھائکوں پر دورے ڈال رہی ہے یہ ویدھائک کانگریس کے ہیں ان میں مالوار نیمار کے تین ویدھائک ہیں بندیل کھنٹ کے دو ہیں اور وندھی انچل کا ایک ویدھائک شامل ہے خاص بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی خود ان ویدھائکوں سے بات نہیں کر رہی ہے بلکہ ان لوگوں سے بات کر رہی ہے جو پہلے کانگریس میں تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں آ چکے ہیں یہ جو نئے آگنتوک ویدھائک بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں یا وہ ویدھائک پت کے پرتیاشی ہیں وہ تائی کر رہے ہیں کہ اگلے یہ کون کون سے ویدھائک اور کانگریس سے ٹوٹ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ سکتے ہیں اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی سب تیاریاں شروع کر دی ہیں اور تائی کر لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں سرکار میں آنا ہی آنا ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ اب سرکار تو اس کی رہنی ہی ہے لیکن وہ کوئی بھی موقع چھونا نہیں چاہتی وہ نہیں چاہتی بھارتی جنتہ پارٹی کے سمائلوانی پارٹی یا بہوجن سماج پارٹی یا نردلیوں کے بھروسے پندر پردیش میں سرکار چلائیں اس لئے اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم چلائیں گے تو خود کے بوتے پر ہی سرکار چلائیں گے اس لئے وہ بھاگی مدھائکوں کو لگا دیا انہوں نے کام میں کہ بھئی آپ کانگریس کے اور بھی ویدھائکوں کو چاہو تو توڑا لاؤ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے واسطہوں میں ایک ہی ویدھائک کے ضرورت ہے کیونکہ دو سو تیس کے بجائے راہل سنگھ لودھی کے استیفے کے بعد مدھی پردیش ویدھان سباہ میں سردسیوں کے سنکھیاں لے گئی ہے دو سو انتیس اور بہومت کے لیے آپ چاہیئے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو پندرہ سیٹ ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی نردلیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے سماجوادی پارٹیوں کو شامل کر لے اور بسپا امید ویدھائکوں کو شامل کر لے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک سو چودہ ویدھائک اپنے آپ ہو جاتے ہیں جاہر ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی تناو کی بات ہے ہی نہیں نشید روپ سے اس کے سرکار بن سکتی ہے اور تو سوال یہ کی کیا اٹھائی سیٹوں میں سے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سیٹ پر بھی نہیں جیت سکتی نشید بھارتی جنتہ پارٹی دس سے ادھک سیٹوں پر ویجی ہوگی اس کا پورا بشواظ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو بھی ہے لیکن وہ کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے اب تک سپا بسپا اور نردلی ویدھائک ستارون پارٹی کے ساتھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیول ایک نردلی پردیب چیسوال کو منطری بنایا ہے باقی نردلی کسی کوئی پر نہیں دیا گیا نہ سپا کے ساتھ ویدھائکوں کو پر دیا نہ بسپا کے ویدھائکوں کو پر دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا سپشت ماننا ہے کہ اپسناؤ کے بعد ہمارے پاس خود کے پاس اتنا سپشت محمد ہو جائے گا کہ ہمیں کسی اور کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کے ضرورت پڑے گی ہی نہیں تو یہ جو نرنائک بھومی کا ان ویدھائکوں کی ابھی بنی ہوئی ہے سپا بسپا اور نردلی ان ساتھ ویدھائکوں کی جو بھومی کا بنی ہوئی ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم اس میں بلکل بھی ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ایک اور بات ہے کہ راہو سنگھ لو دھی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہی اس شرط پر ہیں کہ انہیں بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ دے دے گی شاید انہیں یہ لگتا ہو کہ اب مدی پردیش میں کانگریس کا بھوشت تو اچھا ہے ہی نہیں کانگریس اگر کسی بھی طرح سے منتری سرکار بنا بھی لے تو بھی ان لوگوں کا منتری بننا مشکل ہے ایسے میں بہتر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف روک کر لیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے پر ان کی ویدھائکیں نہیں بچے گی یہ بات بھی انہیں پتا ہے لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ویدھائکیں نہیں بچنے کے بعد بھی لمبی رازمیتی میں وہ فائدے میں رہیں گے اس میں فائدے میں رہنے کا کارن یہ بھی ہے کہ یہ ویدھائک آشانویت ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی مدی پردیش میں اور بھی آگے تک سرکار چلائیتی رہے گی دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کھانے کی خبر یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سے کاری کرتا جو جنسنگ کے زمانے سے پارٹی میں سقری ہیں وہ ہتاش ہیں انہیں لگتا کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی میں ان کی اوقات تیسرے درجے کے کاری کرتا کی بچی ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگ پھول چھاپ کانگریسی کار کرتے تھے اب پنجا چھاپ بھاچپائی کہا جاتا ہے ایک چھپا ایجنڈا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ہی کاری کرتاوں کا اپنے ہی ستھانی نیتوں سے کنارہ کرتی جاری ہے اور ان لوگوں کو توجہ دے رہی ہے جو کانگریس پارٹی کے مادیم سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے تھے ایسے میں ان کے سامنے کوئی وکلپ نہیں ہے کہ چناوی راجنیٹی میں ان کا بھوش اب چھوپٹ ہے انہیں لگتا کہ اب تو ہمیں کچھ کرنا ہے نہیں اب اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو ہی ہمارا بھوش بچا ہوا دراصل باون سال پہلے انیس سو سٹھ میں کانگریس کی سرکار کو جس نیتری نے اتار پھیکا تھا وہ اور کہیں جوتی راجت سندھیا کی دادی تھی وجیہ راجے سندھیا انہوں نے اکھٹے چھتیس ودھائک توڑے تھے اس کے بعد اب ان کے پوتے جوتی راجت سندھیا نے بائیس ودھائک پہلے ایک ساتھ توڑے بعد میں تین اور ودھائک توڑے اور پھر بعد میں ایک اور ودھائک کانگریس کا بھارتی جنتہ پارٹی میں آگے تھے اس طرح بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے والے ودھائکوں کی سنکیہ کافی زیادہ ہے اتحاس اپنے آپ کو دوبرا رہا ہے اور اب جوتی رادیت سندھیا اپنی دادی کے پرچنوں پر چل رہے ہیں تب باون سال پہلے انیس سو سرسٹھ میں بلکہ ترے پن سال پہلے انیس سو سرسٹھ میں نہ تو ویجیہ راج سندھیا مکہ منتری بنی تھی اور نہ ہی اب جوتی رادیت سندھیا مکہ منتری بن ہے لیکن سندھیا پریوار کی یہ لوگ مدی پردیش کی راج نیتی کو بری طرح پرابیت کر رہے ہیں اور اسے آگے بار بھارتی جنتہ پارٹی کو ان اپچناؤں کا فیڈبیک اچھا نہیں مل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ پارٹی کے کاری کرتا بھیتری گھات کر سکتے ہیں وہ بھیتری گھات کھل کر تو نہیں کریں گے لیکن ان کا کوئی سیدھا سیدھا سمرتھن سیدھا سیدھا سپورٹ پارٹی کو نہیں ہے آخر وہ کیوں کریں انہیں لگتا ہے کہ وہ کیوں پارٹی کے لیے کاری کریں اب پورے چمبل سمبھار میں جہاں سے چھے پرچھے پرتیاشی رو ہیں جو کانگریس سے بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے ہیں جو تیرادیت سندھیا کی کہنے پر آئے ہیں اور وہاں ایک ایسا بڑا ورگ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیبد کاری کرتا ہے کئی ایسے نیتا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیبد نیتا ہے لیکن ان کے نیچے کام کرنے والے کاری کرتا ساتھ نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے ان کشتروں میں بھارتی جنتہ پارٹی واسطہوں میں جیتے یہ لوگ اوپری طور پر پورے سمرتھن کی بات کرتے ہیں سبھائیں کرتے ہیں لیکن اب دیکھیں راہل گاندھی نے سچن پائلٹ کو مدی پردیش کے اپچناوں میں پرچار کرنے کے لیے دے جا سچن پائلٹ لگاتار مدی پردیش میں سبھائی کر رہے ہیں لیکن کہیں بھی جوتی راجت سندھیا کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک بڑا سافٹ کارنر ان کے مند میں جوتی راجت سندھیا کے پرتی ہے جوتی راجت سندھیا کے مند میں بھی ان کے پرتی سافٹ کارنر تھا کیونکہ جب وہ گوالیر ہوای اڈے پر اترے تب اسی ہوای اڈے سے جوتی راجت سندھیا اڈان بھرنے والے تھے جوتی راجت سندھیا نے سچن پائلٹ کا سواغت کیا اور بعد میں پترکاروں سے کہا بھی کہ یہ مدی پردیش کے پرمپرہ ہے کہ ہم اپنے ہاں آنے والے میمانوں کا سواغت کرتے ہیں اس لئے سچن پائلٹ کا سواغت کیا گیا ہے سچن پائلٹ کی سبھائیں ہو رہی ہیں لیکن سچن پائلٹ کہیں بھی کھل کر نام نہیں لے رہے ہیں نہ کسی امیدوار کے بارے میں ہر حال میں جتانے کی بات ہی کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سچن پائلٹ بھی آدھے آدھے بٹے ہوئے ہیں ان کا آدھا حصہ ہے یہ آدھے من سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی خلاف کانگریس کے امیدوار کو جتا ہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ جو وقتی خود بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں جانے کی رہا دیکھ رہا تھا بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دہلیس تک جا چکا تھا اس سے یہ اپکشا نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھل کر کوئی لمبی لڑائی لڑے یا کھل کر کوئی بداوتی بات کہے اس تاریکٹرم کی اہلی کڑی میں ہم بات کریں گے مالوانی مال کے سیٹوں کی گندیل کھنٹ کے سیٹوں کی اور بھوپال وندک شتر کے سیٹوں کی کہ وہاں کیا امیدواروں میں پتیس پردہ ہے کیا ماحول ہے لیکن ایک بات تہہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پلان بی کو لاغو کر دیا ہے اسے لگتا ہے کہ ان اپچناوں میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملے تب بھی یہ سرکار نرنتر جاری رہے میں آپ کو پہلے یہ کارکر میں بتا چکا ہوں کہ مدر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نرنتر رہے گی اس بات کی سنبھاؤنا واپس دس نومبر کے بعد مدر پردیش میں واپس کانگریز کی سرکار بننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے میں پھر یہ بات دھوڑا رہا ہوں باقی باتیں تو دستاریک کو بھروش بتائے گا ہی جائند